اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو غضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص آئینہ دیکھ لیتا ہے شیشہ دیکھتا ہے تو کیا اس صورت میں اس کا غضو باقی رہتا ہے یا توڑ جاتا ہے آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم اسی کی بارے میں جانیں گے اگر چینل پر پہلی بار تشریف لے کر کے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور ایک لائک تو ضرور کر دیجئے گا یہاں پر ہم آپ کو روز دو ویڈیو دیتے ہیں صبح میں ایک ویڈیو آپ کو دیتے ہیں ایک شام میں ایک ویڈیو میں ہم مخاب کی تعبیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ایک ویڈیو میں ضروری مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج جو ہمارا سوال ہے اس میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غضو کرنے کے بعد شیشہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا غضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو اس سے غضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شیشہ آئینہ وغیرہ دیکھنے سے غضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غضو کرنے کے بعد اگر گھٹنے سے اوپر یعنی جو سترے عورت جہاں تک ہیں ناب سے لے کے گھٹنے تک اگر پاجامہ یا لنگی یا کچھ بھی پہنے ہیں اور وہ گھٹنے سے اوپر ہو گیا اور گھٹنا دیکھ گیا تو کیا اس صورت میں غضو ٹوٹ جائے گا اس میں بھی غضو نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے ہاں حالکہ چھپانا فرض ہے سترے عورت اور سترے عورت کو بلا ضرورت کھولنا یہ حرام ہے اور اس سے لیکن غضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طریقے سے اگر غضو کرنے کے بعد میں کوئی دپٹا جیسے فیمیل وغیرہ ہوتی ہیں غضو کرتے ہیں دپٹا اوڑے ہوتی ہیں اب اگر ان کے سر سے دپٹا ہٹ گیا تو کیا اس صورت میں غضو ان کا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا تو اس صورت میں بھی غضو باقی رہے گا غضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی آئینہ دیکھنے سے شیشہ دیکھنے سے غضو نہیں ٹوٹتا پیر کا گھٹنا وغیرہ کھلنے سے غضو نہیں ٹوٹتا حالکہ یہ بلا ضرورت کھولنا حرام ہے عورت کا سر سے دپٹا ہٹ گیا اور غضو تھا تو بھی اس کا غضو جو ہے نہیں ٹوٹتا یعنی ان صورتوں میں اس سے غضو پر کوئی فرق پڑنے بالا نہیں ہے لیکن بلا ضرورت عورت کو لڑکی کو اپنا سر کھولنا یہ مناسب نہیں ضرور منع فرمایا جاتی ہے اگر بے پردرگی کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تو پری جائز ہی نہیں رہی بات غضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس پر ایک تفصیلی گستگو کروں گا تفصیلی بیڈیو آپ کو بنا کر دے دوں گا جس میں ہر وہ چیز منشن کر دوں گا جس سے غضو جس سے غضو ٹوٹتا ہے اور وہ چیزیں جن سے غضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگ خیال کرتے ہیں کہ غضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کمنٹ کریں گے اور کہیں گے تو انشاءاللہ ایک تفصیلی گستگوست ہوگی امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ